لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیکن کن تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں آج مجھے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھانا ہے کہ روزی میں تنگی کس وجہ سے آتی ہے اور روزی کی تنگی کا علاج کیا ہے قرآن مقدس کی آیے کریمہ میں اللہ رب العزت جل جلالہو انہیں واضح لفظوں میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ پیغام عطا فرمایا قُل اِنَّ رَبِّي يَبْسُتُ الرِّزْقَ لِمَ يَشَاءُ وَيَا خَدِرَ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں یہاں سے ایک فکر قرآن ہمیں دے رہا ہے فکر یہ ہمیں مل رہی ہے کہ جس طرح تمہیں زندگی دینے والا خدا ہے موت دینے والا خدا ہے عزت دینے والا خدا ہے ذلت دینے والا خدا ہے ایسے ہی تمہیں روزی دینے والا بھی خدا ہی ہے اور اسی طریقے سے وہ رب جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا چاہیے تو زیادہ دینے والا بھی اللہ ہے اور کسی کو اگر کم دیا جاتا ہے تو کم دینے والا بھی اللہ رب العزت جلل چلال ہوئے وہ جسے چاہتا ہے زیادہ روزی عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگی پیدا فرما دیتا ہے یعنی روزی میں اسے کشاتی عطا نہیں فرماتا یہاں سے بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو گئیں اور بہت ساری سوچ کا کریکشن ہو گیا کہ اگر کوئی انسان یہ تصور کرتا ہو کہ میں اپنی محنت کے بلبوتے پر مالدار بنا ہوں نہیں یقیناً تم نے محنت تو کی ہے لیکن میرے مولا نے تمہیں کشادہ ریز قطع فرمایا ہے ورنہ تم جتنی محنت ائر کنڈیشن کے شوروم میں بیٹھ کر اپنی قدی پر کرتے ہو اس سے زیادہ تو ہاتھ گاڑی چلانے والا محنت کرتا ہے لیکن تم آسائش کی زندگی گزارتے ہو اور اس کی زندگی بڑی تنگی میں گزرتی ہے وہ روز کماتا ہے اور روز کھا کر اپنی زندگی کو پوری کرتا ہے وہ کون ہے جو کسی کو تنگ کر دیتا ہے کسی کو زیادہ عطا کرتا ہے کسی کو کم کسی کو زیادہ تو یہ میرے رب کی ذات ہے وہ جسے چاہے کشادہ عطا فرمائے اور جسے چاہے کم عطا فرمائے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اگر انسان کے اختیار میں روزی کا معاملہ ہوتا بہت غور سے سنیے گا جو بات ارس کرنے جا رہا ہے اگر روزی کا معاملہ انسان کے اختیار میں ہوتا تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کوئی انسان کسی کو کچھ پہنچ جائے یہ پسند ہی نہیں کرتا ہر انسان یہ چاہتا کہ میں ہی سب سب کھالوں اور مجھے ہی سب کچھ مل جائے انسان کسی کو کچھ دینے کے لیے یا کسی کو کچھ مل جائے اس کے لیے کبھی آمادہ نہ ہوتا کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ آج مارکٹ میں دو حقیقی بھائیوں کی اگر دکان بھی ہو تو ایک بھائی یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کسٹمر جانے کی بجائے میرے پاس آئیں تو جب ایک انسان اپنے حقیقی بھائی کو اپنے سے زیادہ مالدار دیکھنا پسند نہیں کرتا تو دوسرے انسان کو کس طرح مالدار دیکھنا پسند کرے گا اس لئے میرے کریم نے روزی کا ذمہ اور کنٹرول اپنے پاس رکھا اور فرمایا نانو قسمنا بیدہم میرا رب جسے چاہتا ہے ان کے درمیان روزی کو تقسیم کر دیتا ہے موسیقی